موسیقی پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ موتوں کی بات کریں تو میں مللاؤں کے ایشوز کو دو طریقے سے دیکھتی ہوں ایک ہے اس کا پرسنل اسپیس اور ایک ہے اس کا پبلک اسپیس جہاں پرسنل اسپیس کی بات ہے وہاں اس کے ڈانسٹک ریلیشنشپ اس کے گھریلوں جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں آدمی چنتن کی ضرورت ہے اور جب میں آدمی چنتن کی بات کر رہی ہے تو یہ صرف مللاؤں کے لیے ہی نہیں ہے یہ ہماری جو میل پریٹرنیٹی ہے جو پیٹر خواب ہے یا جو ادر پارٹی ہے ان کے لیے بھی آدمی چنتن کی بات ہے کہ ہم کیسی آجادی چاہتے ہیں ہم کیسی لیبرٹی چاہتے ہیں ہم کیسی ایکوالٹی چاہتے ہیں ہم پبلک اسپیس میں چاہ رہے ہیں اور پرسنل اسپیس جو پرسنل معاملات ہیں جو بھریلوں معاملات ہیں اس میں بھی کیا ہم ایسی برابری دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ادھر سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور ہم سکار سے امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے پبلک اسپیسیز ہیں وہاں پہ برابری آجائے لیکن جہاں گھر کے معاملات ہوں گے جہاں گھریلوں جو مدنگ ہوں گے اس میں ہم نے شاید اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور ہم اپنی نیکس جنریشن کو بھی کہتے ہیں کہ بیسے ہی آپ فالو کیجئے جیسا ٹرڈیشنلی چلتا آ رہا ہے یہاں کوئی بدلہ آپ کے زورت نہیں کیونکہ ایسا کچھ یہاں پہ خراب ہو ہی نہیں رہا ہے یا غلط نہیں ہو رہا ہے اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی محلہ نہیں مانے گی کوئی محلہ انڈیا کانٹیکسٹ میں نہیں مانے گی جس نے شاید اس طریقے سے اس سچائی کو دیکھا ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پروش بھی اس بات سے مانے گا کہ ہم پبلک اسپیسیز میں تو ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن کیا ابھی ہماری محلی کو جاری ہے کہ ہم پرسنل جو اسپیسیز ہیں وہاں ہماری ایکوالیٹی بنے وہاں پہ ہمارے اندر بھاو آئے کہ ہمارا بیٹر ہاف ہے یا پھر ہمارے گھر میں جو لڑکی ہے یا جو محلہ ہے وہ سرکشت ہے یا نہیں ہے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں پرسنل اسپیس سے ہی جیادہ تک کیسز ساری کا جی مجھے کریکٹ کریں گی سیکشنل ابیوس کے جتنے کیسز ہوتے ہیں اگر ہم ہنڈرڈ پیسے پرسنٹیج نکالیں سو ایٹی اور نائنٹی پرسنٹ کیسز آر ہیپنگ بھیدن دہ فیمیلی اینڈ اسی ہے میکنٹی پرسنٹ کیسز یہ پریباروں میں ہوتا ہے یہ باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا سڑکوں پہ نہیں ہوتا اگر ہم اپنی دیمانڈ سرکار سے کر رہے ہیں تو سرکار کے میری پریبار میں اس کے میرے پیسے کے ذمہ داری یہ کہ ہاں یا نہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں جہاں تک بات آتی ہے گھر میں جو یہ ابیوزز ہو رہے ہیں رشتوں کے نام پر چاہے وہ پتنی ہے چاہے وہ بچی ہے وہ بہو ہے وہ بہن ہے کیا ہم اس کی پریبھاشا وہ جو ابیوز جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہماری سمجھ پنپی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ابیوز کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں پیار میں تھپڑ مارنا یہ تو میرا حق ہے اور آپ نے عورت کو سمجھایا کہ اس کو ایکسپٹ کرنا بھی آپ ہی کی ڈیسٹینی ہیں آپ اس کو جتنا جلدی ایکسپٹ کریں گے اتنا اچھا ہے پر کیا یہ ابیوز کی پریبھاشاں میں آتا ہے ہاں یا نہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب آپ نے سچائیوں سے آنکھ بند کی ہوئی ہے ہمارا سماج اگر موڈن سماج بند کی اور کانور اس موڈنیٹی پر اس کو ابیوز کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ابیوز نہیں ہے وہ پرسنل حق ہے آپ کا رائٹ ہے ایک ہسپٹن کا ایک فادر کا ایک برادر کا تو ابیوز ایڈی فیمیلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید کتابوں کو سائی سے نہیں پڑھنا ہے اور میں بات کر رہی ہوں سب ایڈوکیٹڈ پیپل دوندر سٹنگ اندر یونیورسٹی سسٹم جنہوں نے کتابیں کم سے کم پڑھ تو لیئے ہیں جنہوں نے کانور کو سمجھ تو لیا ہے جن کو ایک پرسنل اسپیس اور پبلک اسپیس کی جانکاری مینیمم جانکاری ہے تو ہم کس طریقی کی ایک والیٹی کی بات کر رہے ہیں وہی جب ویمن ہاتھ اٹھاتی ہے کسی پوروش کے اوپر تو اس کے اوپر ہم کس طریقی کی پھنیا کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اگر ویمن گالی نکالے گی کسی پوروش کے پرتی تو اس کا کس طریقی کا کریکٹر اسیسنیشن ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں ہم اس کو ایک دن بھی گھر میں مینی رکھیں گے اس کے اوپر تمام لانچان اس کے اوپر لگائے جائیں گے تو کیسا پبلک اور پرسنل جو اسپیسیز ہے اس میں کتنے ایک والیٹی ہم لے کر آ رہے ہیں ہر معاملات میں یہ جاننے کی ضرورت ہے now the point is that ہمارے پرسنل معاملے کیا ہیں ریلیشنشپ کا معاملہ ہے آپس میں جو ہمارے سمبند ہیں باپ یا بیٹی کا سمبند ہے ماں بیٹی کا سمبند ہے بھائی پہن کا سمبند ہے ہس بین بائی کا سمبند ہے پہو کا ان لاظ ک comercial سمبند ہے ان سمبندوں میں کیا وہ سکیور ہے کیا وہ اپنی باگ کرے پا رہی ہے کیا وہ اپنی اچھاں کا پردششت کر پا رہی ہے کیا وہ یہ demande رگ پا رہی ہے کہ میرے اچھا ہے مجھے پڑھائی کرنا اپنے شادی نہیں کرنی ہے یا میری اچھا ہے مجھے ایسا لائف پارٹنا چاہیے یا میری اچھا ہے کہ مجھے ابھی فیملی ایکسپینڈ نہیں کرنا مجھے اپنے کریئر پر اتنا دینا ہے یا میری اچھا ہے کہ میں صرف کرے لو کام کاج میں نہ لگینا ہوں میں اپنا بھی کوئی کام شروع کروں کیونکہ سرکار تو یہ ساری محیم چلائی ہوئی ہے انٹرپنیارشپ لے کر آ رہے ہیں تیارے سٹارٹ اپ انڈیا یہ الگ بات اس کل آپ کس تک پہنچنا ہے کس تک نہیں پہنچنا پر کہنے کے لئے انہوں نے تو کہا ہے کہ بھئی سب کے لئے سب کا ساتھ کا وقاس ہے آپ کی بھی یہ سکیم ہے ان کے لئے بھی سکیم ہے آپ آگے بڑھو اور دوسروں کو بھی بڑھاؤ لیکن ہمارے خرصے کیا ہم میرے نام کو آگے بڑھنے کے لئے پریڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت جہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ جو حق ہیں جو رائٹس ہیں پرپرٹی رائٹس جو ہیں پرسنل اسپیسز میں اس کے بارے میں ہم سب آخ بڑھ کر کے بیٹھے ہیں ایک لڑکی جب ڈیمانڈ کرے گی اپنے بارے بارک ماملوں میں کہ یہ میرا پرپرٹی کا حق ہے یا جو بھی ایسٹس ہیں فیملی کے وہ ہمارے پرپرٹی رائٹس سے ہمیں دیے جائے ایسے بھی اس لڑکی کے اوپر کیا ٹپنیاں آئیں گی اس کو آپ کتنا آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم دہیج میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں ہم تمام سویدائیں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم پرپرٹی میں حق دینے کے لیے مانسک طور پر ابھی بھی تیار نہیں ہے چاہے کانون بھی کتنا نہ آگیا ہو کانون تو کہتا ہے کہ ہاں بھی دینا چاہیے برابری کا ماملہ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کانون کو بھی تاک پہ لگا کے ہم دہیج اکھٹا کرتے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں گفٹ کے نام پہ ہم دہیج دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ one time ایک گفٹ کا set of گفٹ آپ نے دے دیا اور آپ چھٹی پا گئے اور آپ نے کہا آپ کی سمجھیاں ہیں اور آپ کی زندگی آپ کو جینا ہے تو جیو آپ کو ملنا ہے تو مر ایسا ہی کچھ چکرہ دھروں میں ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا دکت آ رہی ہے بڑی اچھی ایک محیم چلی تھی Welcome your daughter back اگر وہ defeated marriage سے یا unsuccessful marriage سے نکل کے گھر واپس آتی ہے سو آپ کو discard نہ کریں اس کو welcome کریں آپ کا بچہ ہر صحیح سلامت واپس آ رہا ہے اس کے لئے آپ تالیاں بجا سکتے ہیں ایسی مجھے چلیے چلیے جس کو ان گھرکے مار کے گھر سے باہر نکال جاتے ہیں وہ باہر سکسسفل نہیں ہو پائی تو اس کو گھر سے نکالنے کا کیا ترک ہے وہ اسی گھر کا member ہے اسی گھر میں وہ بھی پلا بڑا ہے ہم لیکن دونوں کے لیے لڑکا اگر انسکسسفل میریج میں ہے تو وہ گھر میں ہی رہے گا لیکن اگر لڑکی کی شادیت سے سکسسفل نہیں ہوتی ہے سو کارڈ پیر ویٹرز پہ تو وہ اس کو ترسترک کر دیتے ہیں ماں باپ بھی کر دیتے ہیں اور سسران پچھ تو باہر نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں ایسے میں وہ لڑکی کہاں جائے گی یہ میڈم سارکا جی بڑے اچھے سے بکھو بھی بتا سکتی ہے جس طریقی کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں کہ کس حالات میں لڑکی اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پہ کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی شیٹر گھوم میں ہوتی ہے اس کے پاس کوئی چگہ نہیں ہوتا پیرنٹس اس کو لے جانے نہیں چاہتے بھائی بھائی لے جانا نہیں چاہتے اس کو برڈن سمجھتے ہیں ستر سال کی انڈیپینڈنس کے بات بھی تو کس کی انڈیپینڈنس آئی ہے کس کو فریڈم ملی فریڈم میں بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈالک سماج ہے یا بہجان سماج ہے یا ہاشی کا جو سماج ہے وہ پیچھے ہے پر اس میں مہلہوں کی ستیتھی تو ابھی اور بھی پیچھے گا تو ہم براپری کا حق مانگ رہے ہیں یا تھوڑا سا آگے اور تھوڑا سا پیچھے والا حق مانگ رہے ہیں یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے دوسری بات ہے کہ پروفیشنل جو اسپیسز ہیں جو پبلک اسپیسز ہیں وہاں تمام ترینگی کی اٹھو سٹیز are happening with the women and especially with the ڈالک ویمی اٹھو سٹیز ہوتی ہیں جب ایکسس ٹو ریسورسز کے بعد آتی ہے جو پبلک اسپیسز ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی ایکسس کی بات ہے ٹرانسپورٹ کے سادن ہیں کہیں جو باہر کے آپ یونیورسٹی سسٹم میں لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں باہر رہنے جاتی ہیں ہاستر میں جاتی ہیں نوکری کرنے جاتی ہیں جتنے بھی پبلک اسپیسز ہو سکتے ہیں وہاں پہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا ماملہ ہے اس کے لئے قانون بھی بنے ہوئے ہیں لیکن ہماری سماجیت مانسکتہ اور ہماری سنکیمتہ کے تحت ہم اس پبلک اسپیسز میں ویمنز کو نئی دیکھنا جاتے ہیں آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ کتنے آدمیوں نے دلی میں کتنے میل پارٹنر جتنے بھی یہاں پر ہمارے فرنس پیٹھے ہیں آپ رات کے ایک دو بجے آرام سے بینا کسی ٹینشن کی گھر پہنچ جاتے ہوگے کہ آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا اور کتنی ہماری محلائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہمت کر سکتی ہے کہ میں رات کو ایک بجے اکیلے کہیں سے گھر واپس آ جاؤں ایک تو صحیح سلامت گھر پہنچ جائے اور اگر وہ گھر آ بھی گئی دو بجے تو کوئی ان سے سوال نہ پوچھے کہ آپ کہاں کی یہ آدمی چنتن اور ریفلیکشن کا میٹر ہے ہم اپنے لیے سوال نہیں چاہتے لیکن وہی سوال ہم دوسرے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں سو کس طریقے کی فریڈم کی ہم بات کر رہے ہیں کیسی لیبرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں ہم دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے رہیں گے لیکن ہم اپنے اندر اگر صدحات نہیں لائیں گے اپنے گھر میں جو مائلائے ہیں یا بیٹیاں ہیں بہوے ہیں بہنے ہیں اگر بارے میں نہیں سوچیں گے اگر حق مجھے یونیبسٹی آنے کا ملا ہے تو میری بہن کو بھی اتنا ہی ملے مجھے اگر رات میں باہر رہنے کا سامنے اتنی فریڈم ملی ہے تو میری بہن کو بھی ملے مجھے دوستوں سے ملنے کا ہاتھ ہے تو میری بہنوں کو بھی ہے مجھے اگر employment میں جانے کا نوکری کرنے کا باہر مستی کرنے کا ہے تو اس کی بھی تو youth nurse ہے وہ بھی باہر جا سکتی لئے دوستوں سے مل سکتی ہے اس میں سمبت کہاں سے خراب ہوں گے سمبت تو ہمارے سنگی مانزتہ سے خراب ہو رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے